بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین گزشتہ جو درست تھا ہمارا اس میں ہم نے سورة البقرہ آیت نمبر سولہ تک تمام کیا تھا آج سے ایک تھوڑی سی ہم چیز کا اضافہ کریں گے اس کے بعد کے درستوں میں جیسا کہ پہلے جو درست کراچی وغیرہ میں ہوتے ہیں وہاں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ آیات کے جو ہم نے پڑھنی ہوں گی پہلے ان کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور مختصر وضاحت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کی جائے گی اور اس کے بعد سے تھوڑی بہت ہماری جو رفتار ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پہلے کی نسبت اسے زیادہ کیا جائے تو ہم آج سورة البقرہ آیت نمبر سترہ سے لے کر آیت نمبر چوبیس تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں ارز کی جائے گی سلوات پڑے محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذہب الله بنورهم متركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمی فهم لا يرجعون او كصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصباعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنثم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين محمد وعلى محمد صلواته سورة البقرة آیت نمبر ستنہ سے ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر صلوات پڑیئے محمد وعلى محمد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے سورة البقرة میں متقین کا تذکرہ ہوا دوسرا تذکرہ ان کے کھلم کھلا مجد مقابل جن کو کافرین کہا گیا اور تیسرا طبقہ کے جو بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے اور ان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے ان کی حرکات اور ان کی کیفیت بیان کی گئی ان کی باتیں بیان کی گئی ان آیات میں اب اللہ تبارک و تعالی مثال کے ذریعے بلکہ مثالوں کے ذریعے ان کی کیفیت بیان فرماتا ہے کہ ایک منافق کی کیفیت اس زمانے میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رہنمائی وحی کی شکل میں نازل ہو رہی تھی اور یہ منافقین اپنے منصوبوں میں لگے ہوئے تھے تو کیفیت کیا ہوتی تھی بیچینی کی کیفیت خوف کی کیفیت راز کھول جانے کی کا جو خوف ہے اور ڈر ہے اس میں زندگیاں گزار رہے تھے جب بھی کوئی منصوبہ بناتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی جاتی تھی اور ان کے منصوبے ناکام ہو جاتے تھے آیت نمبر سترہ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّدِسْتَوْقَدَنَارًا ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے ایک آگ جلائی اب آگ جو جلاتا ہے روشنی کے لیے یا بعض اوقات حرارت کے لیے اگر سردی لگ رہی ہے تو یہاں پر مراد روشنی ہے اور روشنی سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بظاہر بھی کلمہ پڑا تو ان کو اللہ کے نبی کی محفلیں نصیب تھی آتے تھے وہاں پر رسول اللہ کی باتیں سنا کرتے تھے یہ گویا کہ انہوں نے جو بظاہر بھی اسلام قبول کیا ہے اس ماحول میں آ گئے ہیں کہ جس میں روشنی ہے فَلَمَّا أَغَاءَتْ مَاحَوْلَهُ تو جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا پہلے جہالت کے اندھیروں میں تھا اب جب اس ماحول میں آیا تو ماحول کا مہنہ ہوتا ہے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ارد گرد انوائرمنٹ جو ہوتی ہے انسان کی ارد گرد جب اس آگ نے اس کے ماحول کو اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا اندھیرے دور ہو گئے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا ماحول روشن ہے اس کا نور چھین لیا ہے نور چھین لیا کیا مطلب یعنی ان کو اندھا کر دیا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ یہ دیکھ نہیں سکتے ایک دفعہ ہے آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن ماحول روشن نہیں ہے تب بھی نظر نہیں آئے گا اور ایک دفعہ یہ ہے کہ ماحول روشن ہے لیکن بندہ اندھا ہے تب بھی دکھائی نہیں دے گا اب یہاں پر بھی اگرچہ بظاہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ماحول اس کا روشن ہو گیا تو اللہ نے اسے اندھا کر دی اور اللہ نے اسے ترک کر دیا اندھیروں میں کہ یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے لیکن جیسے پہلے بھی وضاعت ہو چکی ہے آپ ہمیشہ ذہن میں رکھئے اس قائدے کو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم یا زیادتی نہیں کرتا جو خود اللہ نے اپنا تعارف کروایا ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس طرح کی جو آیات ہیں کہ جس میں مثلاً اللہ کی طرف نسبت دی گئی اللہ نے مور لگا دی اللہ نے نور چھین لیا یہ اشارے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہدایت و گمراہی کے اٹل قوانین کی طرف کہ کیسا انتخاب کرنے والے کے لیے اللہ نے اس کا نتیجہ ہدایت رکھا ہے اور کیسا انتخاب کرنے والے کے لیے نتیجہ اللہ نے گمراہی رکھا یہ قانون اللہ نے بنا دیا اور یہ اٹل ہے سورة الانعام میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی رسول پاک سے فرماتا ہے کہ اگر ان کا ایمان نہ لانا اے رسول آپ پر بہت گران گزر رہا ہے یعنی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو پھر آپ اگر آپ کے بس میں ہے تو یا زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود کر یا سیڑی لگا کے آسمان پہ چڑھ کر کوئی ایسی ان کے لیے موجزہ لے آئے نشانی لے آئے جس پر یہ ایمان لے آئے نہیں لائیں گے کیونکہ ایمان اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے جو اسی راستے سے آئے جو خدا چاہتے اور وہ ہے خود غور کرنا اور دل سے مائل ہونا خود سے چاہنا خدا کی طرف آئے اس کو اللہ توفیق بھی دیتا ہے اور جو خود سے نہیں چاہتے تو اللہ دیکھیں کیا فرما رہا ہے کہ آپ سے پھر اگر ہو سکتا ہے تو زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پریشانی سے یہ ایمان نہیں لائیں گا ایمان کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا یہاں پر بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر سترہ میں بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کا نور چھین لیا وجہ کیا ہے وہ دلوں میں ان کے مرض ہے یہ ارادہ ہی نہیں کرتے رسول اللہ کی محفلوں میں کہ ہم نے ہدایت لینی ہے جاسوسی کا ارادہ کرتے ہیں اور یہ عبدی قانون ہے اللہ کا انسانوں کے بارے میں آپ نے اگر سوال پوچھا ہے کسی سے جاننے کے لیے تو اس کا نتیجہ اور ہے اور اگر آپ نے سوال پوچھا ہے اگلے کو چیک کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے یا باتوں کو گھومانے کے لیے کنفیوز کرنے کے لیے تو نتیجہ بھی اللہ کی طرف سے اسی قسم کا ملتا ہے ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت طلب کرے زدی کے لیے نہیں ہے چونکہ وہ زدی ہے کہتا ہے میں نے نہیں ماننا یہ نفسیات ہے ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے جو مسائل تھے جس کی وجہ سے ہدایت ان کے حصے میں نہیں آئی آج کوئی قانون فرق ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ عبدی تا قیامت تک یہی کہانو چاہے وہ لوگ ہوں جو کسی دین کو نہیں مانتے اور چاہے وہ لوگ ہوں جو اسلام کے آنے سے پہلے دین کو مانتے تھے یہود یہود حضرت موسیٰ کے دین کو مانتے تھے مسیحی حضرت مسیح کے دین کو مانتے تھے کافر جو رسول کا انکار کر رہے تھے اور یہود جو رسول کا انکار کر رہے تھے دونوں کو اللہ نے کفر کی ڈگری دی کیونکہ مزاج دونوں کا ایک یہ ایک دین والے گھر پیدا ہوا ایک دین والے گھر پیدا نہیں ہوا لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے ایک ہی صف میں شامل تو اس ہمیں اپنے بارے میں اگر ہم واقعا اللہ تبارک و تعالی سے حق کے طلب گار ہیں اور ہدایت کے طلب گار ہیں تو ہمیں اپنے مزاج میں سے وہ تمام چیزیں دیکھیں ہم تو وہ کریں ہمارے باپ دادا جائل تھے آج بھی لوگ کہتے جب ایک کسی بدعت کے بارے میں اشارہ کیا جائے کہ یہ تو نہیں یہ دین تو کیا جواب دیتے ہیں وہ جو ہمارے بزرگ تھے تو پڑھا لکھ ہے وہ جائل تھے ان کو دین نہیں پتا تھا تم جمع جو مارد دن دن پڑھ کے آگئے یہ جواب ہوتا وہ جواب جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے ہر نبی کو دیا گیا تو وہ تمام چیزیں قرآن میں دیکھنا چاہئے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کا انکار جنہوں نے کیا نہیں بانی ان کی بات ان کی کیا نفسیات کیا صفات کیا باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی اور ان باتوں سے پھر بندہ دور بھاگے کیوں اس لئے کہ خالق نے بتایا ایسی باتیں کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی اس کا مطلب اگر میں بھی کروں گا میرے مزاج میں بھی ہوگا مجھے بھی ہدایت نہیں اب اس نے آگ تو جلال اس کا ماحول تو روشن ہو گیا رسول اللہ کی محفلوں میں جا رہے لیکن ماحول روشن ہو گیا یہ اندہ ہو گیا یہ اندہ کیوں ہے چونکہ یہ قبول نہیں کر اس کو جو دیکھیں آنکھوں والا جب دیکھتا ہے جو دیکھتا اس کا اثر لیتا یہ جو دیکھ رہا اس کا حالانکہ بظاہر سارے آزا ان کے ٹھیک تھے ماحول اس آگ نے جب اس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اس حال میں کہ یہ لا یبصیرون کچھ نہیں دیکھ سکتے سبب کیا ہے ان کی اپنی خرابی سبب ہے اور اس خرابی کے طرف اس کو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ کے اس قانون کی زد میں آئے ہیں کہ تیری نیت اگر نہیں آئیت کی تو تُو اس کائنات کی بہترین محفل اور کائنات کے بہترین مربی کے پاس بھی بیٹھا ہو تب بھی تیرے حصے میں ہدایت نہیں آئے گی اگرچہ وہ مربی بھی تڑپ رہا تجھے ہدایت کرنے کے لئے جب تک تُو خود نہیں مائل ہوتا اور تُو خود نہیں تسلیم کرتا تسلیم کا مزاج پیدا کرتا تب تک یہ ہدایت تجھے نہیں ملے یہ بڑا واضح بھی ہے اور بڑا خطرناک بھی ایسے اعتبار آیت نمبر اٹھارہ میں ایک اور ان کی قیفیت بیان کر سم من بہرے ہیں بکمن گونگے امیون اندھے فهم لا یرجعون پس یہ پلٹتے ہی نہیں اچھا ایک بندہ جو لوگوں سے رابطہ کرتا ہے کمیونی کرتا ہے وہ دیکھ کر سن کر یا زبان کے ذریعے اپنے نفاق کی وجہ سے ان کی حالت ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی غلط طرف کسی گڑے میں گرنے کے لیے جا رہے سمجھ رہا ادھر بڑی اچھی چیز ہے اور میں بڑا سمجھ دار ہوں لیکن آگے سنتا نہیں ہے کہ پلٹے بک من بہرے ہیں سم من بہرے ہیں بک من گونگے ہیں اچھا ایک ہی ہوتا ہے کہ راستہ نہ پتا ہو اگر تو انسان کسی سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں صحیح جا رہا ہوں میں غلط جا رہا ہوں یہ گونگے ہیں یعنی ان کی نفاق نے انہیں گونگا کر دی اس اعتبار سے عمیون اندھے ہیں کہ سامنے اگر گڑا بھی ہے تو ان کو دکھائی نہیں دے رہا یعنی وہ تمام ذرائع کہ جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ گویا کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تو اب یہ جدھر جا رہے ہیں جدھر مو لگا ہوا ہے ادھر ہی جا رہے ہیں واپس پلٹتے ہی نہیں بہت سارے لوگوں کی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے دین کے بارے میں اگرچہ بظاہر پیدا اس گھر میں ہوا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے فرق نہیں ہے شیعہ ہو یا سنی ہو لیکن جو دین کی تعلیمات ہیں ان کے اعتبار سے سم من بک من امیون صرف دنیا کا بند ہے اور جدھر جا رہے گٹا ہوا ہے ادھر ہی چل رہے ہیں وہاں سے اس طرف سے واپس پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا انیس اور بیس نمبر جو یہ دو آیات ہیں ان میں جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ ان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا جب بھی وہی اترتی تھی ان کے منصوبے برملہ ہو جاتے تھے خداوند علم بتاتا تھا منافق یہ کہہ رہے ہیں منافق یہ کرتے ہیں منافقوں کی نشانیاں یہ ہیں تو یہ پھر ان کو شرمندہ ہونا پڑتا تھا پکڑے جاتے تھے اسلام کی ترقی اور آیات خدا پروردگار کا نزول اس ماحول میں یہ کس حالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں یہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہی تمثیل کی زبان میں بیان فرمایا آیت نمبر انیس او قصیب من السما یا ایسے کہ جیسے آسمان سے تیز بلندی سے تیز بارش برس رہی ہو تفانی بارش نارمل بارش ہو تو بندہ جو ہے کرتا ہے لیکن اگر اتنی تیز بارش کی اندھیرہ چھا جائے اور کیا اس میں کیسی بارش فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہیں ورعد اور گرج رعد کہتے ہیں جو زور سے آواز آتی جیسے بادلوں کی آتی وبرق اور بجلی یہ اسلام کی ترقی آیات قرآن کا نزول ان کے لئے یہ کیفیت جیسے ایک بندہ بہت تیز توفانی بارش میں پھس جائے جب کبھی زور سے بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے اس سے ڈر جاتا ہے کبھی بجلی کڑکتی ہے بجلی چمکتی ہے اس سے ڈر جاتا ہے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں بجلیوں کی وجہ سے یعنی جب اس بارش میں اس تفانی حالت میں بجلی چمکتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں اور جیسے ایک ڈرہ ہوا بندہ بہت زور سے آواز آ رہی تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ اگر نہیں سنیں گے تو مرنے سے بچ جائیں گے اور اگر زوردار آواز ہمارے کانوں پر پڑے گی تو ہم مر جائیں گے یہ ایک کیفیت ہے کیفیت ہے کہ جو منافقین پر تاری ہوتی تھی آیات قرآن کے نزول کی وجہ سے جب ان کے چہروں سے نکابیں الڑت دی جاتی تھی یہ کہیں جا نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا محیط احاطہ آپ سمجھتے ہیں گھیرا ہوا کئی نکل نہیں سکتے ان کی کیفیت اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ منافقین کے لفظ کی جگہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے جو ان کی اصل ان کے لئے لفظ ہے وہ استعمال کی ہے یعنی اندر سے اصل میں یہ ایسے آیت نمبر بیس یکاد البرق یختف ابسار قریب ہے کہ بجلی ان کی بسارتوں کو اچک لے بالکل ہی اندے ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص اندھیرے میں بیٹھا ہو اور اچانک بہت تیز روشنی آنکھوں میں پڑے تو اس کی آنکھیں دیکھ نہیں چھوڑ دیتی کیونکہ اندھیروں کی عادت پڑ چکی ہے روشنی برداشت نہیں ہوتی یعنی دین اسلام تو روشنی ہے قرآن تو روشنی ہے لیکن یہ اندھیرے کی مخلوق ہے یہ روشنی برداشت نہیں کر سکتا تو ان کی کیفیت ایسی ہے کہ گویا مارے حسد کے یہ ہلاکی ہو جائیں گے دیکھ دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس کو اس طرح بیان کیا کہ یہ جو بجلی ہے نزدیک ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لیں بسارتوں کو اچک لیں اور کیفیت کیا ان کی کہ جب بھی کچھ روشنی ہوتی ہے یہ چل پڑتے ان کو راستہ کچھ دکھائی دیتا چل پڑتے اور جیسے ہی وہ روشنی ختم ہوتی دوبارہ رک جاتے یہ کیا کیفیت ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات دل پہ اثر کر بھی جاتی بہت زیادہ مثلا اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے کوئی نصیت جو آئی اللہ کے نبی نے بیان کی تو وہ اثر کر گئی اثر کر گئی تو تھوڑی انہوں نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہوگے تو بھی ان کی طرح بے وقوف ہونا لگا جو قرآن نے بتایا تھا جب ان سے کہا جاتا ایمان لے جیسے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں تو کبھی کبھار ان کے دل مائل ہوتے بھی ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ہوتے ہیں پھر اندیرہ چھا جاتے پھر وہی پر رک جاتے ہیں آگے ہدایت کی طرف رشد کی طرف نہیں بڑھ سکتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتیں اور ان کی بسارتیں چھین لیتا یعنی مستقل لیکن چونکہ اس نے دنیا میں ایک مدت تک محلت دی ہے تو وہ نہیں چھین چاہتا تو مستقل جتنی چیزیں جن کے ذریعے جن کو صحیح استعمال کر کے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے اگر خدا چاہتا تو یہ سارے وسائل بھی چھین لیتا واقعا آنکھیں چھین لیتا واقعا کان لشیئن قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے لیکن اس نے جو آزمائش کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے اس کے تحت ان کو مولت دی ہوئی اب یہ اللہ نے انہیں اندھا نہیں کیا لیکن یہ خود اپنے اختیار سے وہ کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ اندھا پان یہ خود اپنے اختیار سے ایسے کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے ایسے چلتے جیسے بہرے چلتے جیسے اندھے چلتے جیسے گنگے چلتے یعنی حق جاننے کے لیے زبان استعمال نہیں کرتے ویسے زبان چلتی ہے لیکن ہدایت کے لیے زبان جاننے کے لیے سوال کرنے کے لیے زبان آیت نمبر بیس تک تینوں گروہوں کا جو بیان تھا وہ تمام ہوا اور آیت نمبر اکیس سے اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے خطاب فرما مومن بھی کافر بھی منافق بھی جو بھی اور یہ جو لفظ ہے یا ایوہ ناس کا یہ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا کہ جو اس بات کا بھی اعلان ہے کہ قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے لئے یعنی جب دعوت دیتا ہے دیکھیں ایک ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے جو قبول کر چکے انہیں فرماتا یا یا یوہ اللذین آمن ان میں مضبوط ایمان والے بھی ہیں درمیان والے بھی ہیں اور ان کے ساتھ مل جاتے سب کو اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ اللذین آمن کہہ کر خطاب فرماتا ہے لیکن بعض جگہوں پر کیا صورتحال ہے کہ تمام انسانیت جنہوں نے قبول کیا وہ بھی جنہوں نے قبول نہیں کیا کیونکہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا کسی خاص قوم کے لیے پروجیک نہیں کسی خاص شہر کے لیے کسی خاص علاقے کے لیے کسی قبیلے کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے جیسے خداون دیال فرماتا ہے یا یوہ ناس اے انسانو کبھی فرماتا یا بنی آدم اے بنی آدم آدم کی اولاد یا ایوہ ناس سعبدو ربکم اے لوگو اپنے پروردگار اپنے رب کی عبادت کرو یا پر معبود ہونا اور رب ہونا یعنی توہید عبادت اور توہید ربوبیت ان کو جوڑا ہوا آپ توجہ کو نہیں کہا جا رہے ہیں اے لوگو کس کی عبادت کرو اپنے رب کی یعنی جس کی عبادت ہوتی ہے وہی رب ہوتا ہے جس کی عبادت ہے وہی رب ہے یا ایوہ ناس اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو کون رب اب تعرف یہ شاید پہلے بھی میں نے یہ عارض کیا ہو یہ فرمولہ یاد رکھ کہ وہ صفات جو اللہ اپنی وحدانیت بتانے کے لئے بیان فرماتا ہے اپنے تعرف کے لئے بیان فرماتا ہے اپنی توہید بتانے کے لئے بیان فرماتا ہے ان صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے یعنی اللہ کہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا پھر بندہ اٹھے اور کہے کہ کسی اور نے بھی خلق کیا خلقت میں شریک ہے یہ نہیں ہو سکتا اب یہاں پہ دیکھیں چند چیزوں کو توہید کی علامات کے طور پر لائے جا رہا ہے کہ گوئے اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں وہ تمہارا معبود ہے اس کی عبادت کو اب انہی صفات کو اٹھا کے بندہ کئی اور کسی میں رکھ دے تو یہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا اگر آپ آیت میں غور کریں میں نے جس نے تمہیں خلق کیا والذین من قبلكم اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے یعنی سب کا خالق ایک ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی مخلوق ہو کوئی کسی کی مخلوق ہو خالق ایک ہی ہے لعل لکم تتقون تا کہ تم بچ سکو تتقون تم بچ سکو تقوی بچنے کو کہتے عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اصل میں ہوتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچو یا جہنم کی عذاب سے بچو جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے رکھا ہوا اب تا کہ تم درو تا کہ تم درو مناسب تجبان یہ تا کہ تم بچو کس سے بچو جو بھی شرک کے نتائج ہیں دنیا میں اور آخرت میں ان سے اپنے آپ کو بچ سکو رب خالق جس میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ معبود ہوتا ہے تو اب یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ فرمال سلوات پڑھیں محمد وعال محمد پہلے بھی ارز ہو چکا کہ الفاظ کے جو معانی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ان کے درجات ہوتے ہیں کبھی حقیقت اور مجاز ہوتے ہیں قرآن مجید خود لفظ خلق خلق کرنے کے لفظ کو استعمال کرتا ہے غیر اللہ کے بارے میں اچھی طرح توجہ فرمائے قرآن یعنی اللہ خود خلق کے لفظ کو غیر اللہ کے بارے میں مثلاً حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کرتا ہے لیکن اگر آپ اس لفظ کے جملے میں استعمال کو دیکھیں تو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خلق کرنا وہ خلق کرنا نہیں ہے جو اللہ کرتا خلق بمعنہ عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا عدم سے یعنی لا شئے کچھ بھی نہیں تھا کوئی چیز نہیں تھی جس کو استعمال کر اس کی شکل چینج کر اس کو کسی اور صورت میں ڈھال کے کوئی نئی چیز بن جائے کچھ بھی نہیں تھا عدم عدم سے چیزوں کو وجود میں لانا یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا لہذا قرآن چیلنج کرتا ہے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی چیلنج کرتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ نے اسے خلق کیا ہے جنہیں تم خالق سمجھتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا خلق کیا اگر تم کہتے ہو اللہ کے سوا اور بھی خالق ہیں تو انہوں نے کیا خلق کیا ہے مجھے دکھاؤ اتنا ہی کہنا کافی ہے اللہ کا کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں اب حضرت عیسیٰ والا مسئلہ دیکھیں کیا فرمایا خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انی اخلق لکم کہ میں تمہارے لئے خلق کرتا ہوں من الطین مٹی سے کہی اتطیر پرندے کی شکل تو یہ تو آج آپ دیکھ لیں آپ دکانوں پر پرندے مٹی سے بنے ہوئے پتہ پلاسٹر آف پیریس سے بنے ہوئے وہ نہیں یہ وہ خلقت نہیں ہے جو اللہ کرتا ہے الفاظ کے استعمالات مختلف ہوتے ہیں گلی مٹی لے کر اسے پرندے کی شکل بنانا یہ موجزہ نہیں ہے اگلا جو مسئلہ ہے پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں تو پھر اللہ کے حکم سے وہ سچ مجھ کا پرندہ بن جاتا وہاں پہ کیا فرمایا اللہ کی طرف فوراً نسبت دے دی تو یہ جو مختلف استعمالات ہیں بعض الفاظ کے خود قرآن نے جن کو غیر اللہ کے بارے میں استعمال کی ہے ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کا معنی جو غیر اللہ کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے وہ ہی ہے جو اللہ کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر تو وہ اس معاملے میں اللہ کے برابر آگئے جب کہ اللہ کے برابر کسی بھی چیز میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا کوئی اس کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتا اگر کوئی بھی شخص اس طرح کر کے کوئی بات بیان کرے کہ مثلا اس معاملے میں رسول اللہ اللہ جیسے ہیں یہ بات باتل ہے اس معاملے میں مولا علی مثلا اللہ جیسے ہیں جیسے کہ آج کل بیمار ذہن کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور قرآن سے دوری کی جو سزا ہے اللہ کی طرف سے لوگ ان کی باتوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں یہ باتل ہے اور یہ کوئی چھوٹا مٹا باتل بھی نہیں ہے شرق بدترین چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ لے کر آئے گا میں معاف نہیں کروں گا اس کو باقی جو خدا کے قوائد و ضوابط ہیں ان کے مطابق جسے چاہے گا مغفرت کر دے گا لیکن ان اللہ لا یغفر ایش راک بھی اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جائے اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور شریک آپ دیکھیں شریک کسی کہتے ہیں پارٹنر کو پارٹنر کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک چیز ہے اس میں دو پارٹنر ہے ایک پلوٹ ہے دو پارٹنر ہے ایک ایک کہتا میں بیچنا ہے جب تک دوسرا ایگری نہ کرے وہ نہیں بیچ سکتا بینک میں چیک سائن کر کے بیچ تک دوسرے پارٹنر کبھی سائن ہوگا اس پر تب چیک آنر کیا جائے گا ورنہ چیک کیش کرنے سے معذرت خواہ ہیں آپ جتنے بھی اچھے ہیں جتنے بھی قابل طرح میں چیک کیش نہیں ہو سکتا جب تک دوسرا پارٹنر بیچ میں تو اس طرح کی اللہ کی سلطنت میں اللہ کی مالکیت میں اللہ کی بادشاہت میں اللہ کے حکم میں کہ اللہ نے حکم سادر کر دیا ابھی کوئی سائن کرے گا اس کو تب وہ نافذ ہوگا ایسا کوئی اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات اور اس کے تمام موجودات کا بلا شریک خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے جو بات بھی اس تصور کو دھندلا کر دے اس سے دور بھاگے چاہے وہ فضائل کے نام پہ بیان کی جائے وہ فضائل نہیں ہوتے وہ غلوف ہوتا فضائل میں اور غلوف میں بہت زیادہ فرق اے لوگو اپنے پروردگار کی اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا تاکہ تم بچ سکو تاکہ تم بچو اب تعارف جاری اللہ کا ریپیٹ کر دوں پھر تاکہ یہ کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے وہ ایسی صفات سے کرائی جائے کہ وہ جو اوروں میں بھی موجود اب یہ کہہ رہے کہ عبادت کرو کس کی ایک تو جو تمہارا رب ہے دوسرا جو تمہارا خالق آیت نمبر بائیس اور کیا تعرف اللہ اللہ جعل لکم الارض فراشا وہ کہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا فراش کہتے ہیں بستر کس پہ انسان آرام کرتا اب زمین کا بستر ہونا جس پر آرام سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو ساری زندگیاں بھی بیٹھے رہیں اور ایکسپلین کرتے رہیں لکھتے رہیں تب بھی یہ باتیں ختم نہیں ہوگی کہ سروائیو کر سکے انسان یہاں پہ آرام سے زندگیاں گزار سکتے تھوڑا سا ان چیزوں میں بیلنس اگر خراب ہو پوری زندگی انسانوں کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ خود دیکھئے کہ آج انسان پرانے انسانوں کی نسبت بہت طاقتور ہے بہت ٹیکنالوجی اس نے اپنی دسترس میں وہ لے آیا ہے رابطے پوری دنیا میں ایک چھوٹی سی جگہ کی طرح بن گئی ہے آرام سے وہ تصور نہیں رہا کہ دوسرے شہر میں کیا ہو رہا تو بڑی دیر سے خبر آئے گی تو پتہ نہیں چلتا اس ساری ترقی کے باوجود ایک تھوڑی سی تھوڑی کتنی تمہارے اندر کمزوری ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی تمہاری پوری کی پوری زندگیوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے ادر ادر کر سکتی اور ابھی تو آپ یعنی ہم شکر کریں کہ اس وائرس کی جو قتل کرنے کی پرسنٹیج ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہائی نہیں ہے ٹھیک ہے ورنہ جس طرح سے یہ پھیلا ہے یہ تو صفائی کر دیتا شہروں کے شہر صاف کر دیتا جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا بستر بنایا اکسیجن کو آپ دیکھ لیں یہ گریویٹیشنل پول کو آپ دیکھ لیں زمین کے اندر سے جو چیزیں ہمارے کھانے کے لیے نکلتی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں پانی کو آپ دیکھ لیں اور گنتے جائیں تمام نہیں ہوگی وَسَّمَا أَبِنَا أَن اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اب اس آسمان سے کیا مراد ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں یاد رکھئے سمہ عربی زبان میں بلندی کو کہا جاتے بنیادی طور پر سمو سے یہ بنے اور سمو کا معنی ہوتا ہے بلندی چونکہ جس کو ہم آسمان کہتے ہیں نیلہ آسمان وہ بلندی کی طرف ہے تو عرب اس کو بھی سما کہہ دیتا اور انہی کے استعمال کے مطابق قرآن مجید میں سما بلندی کے معنی میں بھی استعمال اور آسمان کے معنی میں جو استعمال ہو ہے اس آسمان سے مراد یہ نیلہ رنگ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ ہم نے آسمانوں کو بنایا سات آسمانوں کا ذکر کرتا اور ساتوں آسمانوں کے بارے میں قرآن مجید اشارہ کرتا ہے وہ جو پہلا آسمان ہے جس کو پہلا آسمان کہا جاتا ہے پہلی بلندی کہ جو جدا کرتی ہے اوپر والے جہان سے وہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر اندر یہ ساری کائنات ہے یونیورس ہے کہ جس کا بھی بہت ہی تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے وہ انسان اس کو صرف جان پایا ہے جہاں تک سفر کرنے کا تعلق ہے وہ تو ابھی جو قریبی ترین سیارہ مریخ اس پر بھی جانے کے لئے مثلا پر تولے جا رہے ہیں کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے نچلا آسمان سب سے نچلی بلندی نچلی سے کیا مراد ہے تمہارے اعتبار سے جو قریب ترین ہے اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کی ہے فأخرج بھی من الثمرات رزق لکم پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لئے نکالے زمین کے اندر سے تمہارے رزق کے طور پر جنہ تم کھا سکو استفادہ کر سکو اس کی عبادت کرو اب یہ خود بتا رہے کہ یہ کام صرف اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں ان تمام باتوں کو ذکر کر اللہ کہ کہہ رہے یہ ان دلائل کی وجہ سے جو تمہارے لئے یہ کرتا ہے اس کی عبادت کرو چونکہ رب ہوتا یہ رب کون ہوتا ہے کہ جو مخلوقات کی تمام ضروریات پوری کرتا ہو وہ رب ہے اور پھر خالق بھی وہ ہی ہے رب بھی وہ ہی ہے یعنی خلق بھی اس نے کیا وجود بھی تمہارا اسی کی طرف سے ہے اور وجود دینے کے بعد اس نے چھوڑ نہیں دیا کہ جو مرو جو کچھ تمہاری زندگیوں کے لئے زندہ رہنے کے لئے چاہیے تھا وہ سارا کا سارا بھی وہ ہی دیتا ہے اور اسی کو رب کہتا اور یہاں پر ایک چیز آگئی وہ ہے رزق ہونا رزاقیت رزق لکم تمہارے رزق کے طور پر اب دیکھئے بہت واضح ہے قرآن مجید یہ ساری باتیں بتا کر ایک چیز سے منع کیا جا اور وہ کیا فرمایا فلا تجعلو للہ انداد جب ایسا ہے تو پھر اللہ کے لئے مثل قرار نہ دو انداد جمع ہے ند کی نون دال اور دال پر تشدید ند کہتے ہیں مثل کو نزیر کو اور اگر آپ عربی لغات میں جا کے اس کا معنی دیکھیں تو ند مثل بھی عربی کا ہی لفظ ہے نزیر بھی عربی کا ہی لفظ ہے تو پھر فرق ہے ند میں اور مثل میں تو وہاں اس کو ایسیر کرتے ہیں کہ ند اس مثل کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے جوہر میں شریک ہو یعنی اس کا جوہر اس کی طرح ہو یعنی وہ ذاتی طور پر اس کی طرح ہو پس کسی کو اللہ کی ذات کے اعتبار سے اس کو کسی کو ذات کے اعتبار سے اللہ جیسا قرار نہ دو کہ خدا وند عالم جیسا ہے جیسا اللہ کرتا ہے ویسے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے یہ سارے کام اللہ کے لئے مخصوص ہیں پس ان معاملات میں کسی کو اللہ جیسا قرار نہ دو آیت واضح فلا تجعلو للہ اندادا پس قرار نہ دو اللہ کے لئے کوئی اس کا مثل کوئی مدد مقابل اس کا برابر وانتم تعلمون جب کہ تم اس بات کا علم بھی رکھتے ہو کیا مطلب یعنی اگر تم غور کرو گے تو توحید فطری چیز ہے تو اللہ کے برابر تم کسی کو نہیں پاؤگے جب نہیں ہے تو پھر ایسے کام ایسی حرکتیں نہ کرو سلوات پڑھیں محمد وعالم آیت نمبر 23 اور 24 جو ہیں یہ قرآن مجید کا ایک ایسا چیلنج ہے جو جس زمانے میں یہ چیلنج دیا گیا اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا جنہوں نے کوشش کی کچھ لوگوں نے اس زمانے میں لیکن جو چیزیں انہوں نے بنائی ان چیزوں کی وجہ سے وہ خود مزاق بنے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ چیلنج کیا ہے اب یہ کفار سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر تیس وَإِن كُنْتُم فِي رَيْبٍ اور اگر تم لوگ شک میں ہو مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے اپنے بندے پر اپنے غلام پر نازل کیا ہے اگر تمہیں شک اب آپ دیکھیں پورا ماحول مخالفت کا ہے دشمنی کا ہے جو کچھ ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں کہ اسلام کی تحریک کو ناکام کیا جائے اور اس میں ان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ قرآن ہے تو اللہ ان سے کہہ اور قرآن کے بارے میں کیا پرپیگنڈا اس جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے دعویٰ کرتا ہے اس نے خود گھڑا ہے اور اللہ کی طرف نسبت دے دی تو ان کو اللہ تبارک و تعالی چیلنج کر آپ اس چیلنج کے بارے میں جتنا غور کریں گے بیٹھ کے سوچیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کوئی اس کا جواب نہیں ایسی چیزوں میں سے اگر تم کو اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو ایک صورت لے آؤ من مثل ہی اس کی مثل سے مثل ہی اس کی مثل یعنی قرآن کی مثل سے مراد یہ کہ جیسی ایک صورت لے آؤ اور اس کام کے لئے وَدْعُ شُهَدَاءَكُمْ شُهَدَاء جمع ہے شہید کی اور شہید کہتے ہیں جو حاضر ہو موجود ہو جتنے لوگ موجود ہیں تمہارے پاس سب کو دعوت دے لو اِن کنتم صادقین اگر اپنی زبان پر اتنا فخر کرتے تھے اللہ تعالی نے کہا جس پر تمہیں فخر ہے جس کے تم چیمپئن سمجھتے ہو دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں خود کو ہم نے اسی میں ایک کلام نازل کیا تو اگر یہ اللہ کا نہیں ہے تو پھر تم تو زیادہ سے ہو تم لے آؤ ایک اور بات اس بات کی حکمت کہ اللہ نے اپنے رسول کو کسی انسان کے پاس پڑھنے نہیں دیا رسول اللہ کسی کے پاس نہیں پڑے اور یہ بات مکہ والوں کو اچھی طرح پتا تھی مکہ بالکل ایک اس وقت کا شہر تھا لیکن آج کے گاؤں اس شہر جتنے ہوتے اور رسول اللہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ سب جانتے تھے سب نے رسول اللہ کو بچپن سے لے کر اور یہ چالیس سال کی عمر پہنچنے تک رسول اللہ کو سب اچھی طرح جانتے تھے اور وہ رسول اللہ کو امی کہتے تھے یعنی انپڑ کیوں انپڑ کہتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ پڑھا لکھا بندہ اگر کوئی کام کرے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے لیکن اگر وہ بندہ جس کے بارے میں سب کو یہ یہ کچھ نہیں جانتا اس کا کوئی استاد نہیں ہے اس نے کسی سے نہیں پڑھا لوگوں کی جلب توجہ کے لیے اور زیادہ محصر ہوتے کہ ایک پڑھے لکھے بھی جو کام نہیں کر پا رہے وہ ایک ایسے بندے سے آ رہے کہ جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا اور یہ قرآن کے یعنی یہ بات لوگوں کو یہ کہتی تھی کہ ان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام یہ بشر کا کلام نہیں بلکہ خالق بشر کا کلام تو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس چیلنج پر کوشش کی ظاہر ہے کہ جو مخالف تھے اور بدترین مخالف تھے انہوں نے پورا زور لگایا ہوگا پڑھے لکھو لوگوں پاس گئے ہوں گے کہ لکھو 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 اس جیسی کوئی چیز بناو تو جن لوگوں نے کچھ چیزیں بنانے کی کوشش بھی کی قرآن کی صورتوں کو کا کا مزاق بن گیا کہ یہ تم نے کیا جہالت پر مبنی چیزیں بنا دی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کس بات میں سچے ہو کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے یہ بشر کا کلام ہے تو پھر تم بھی تو بشر ہو اور یہ تو کسی کے پاس پڑھا بھی نہیں ہے جو یہ کلام بول رہا ہے تم تو بڑے پڑے لکھے بھی اور چاہو لے آؤ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے فَإِن لَم تَفْعَلُو تو اگر تم نہ کر سکو اگر تم ایسا نہ کر سکو اس جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکو وَلَن تَفْعَلُو اور ابداً کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے یہ اور زیادہ اس چیلنج کو پاورفل بنا رہا ہے اور سامنے والوں کو اور غصہ چڑھا رہا ہے مطلب ایک بندہ آئے فرض کریں پہلوان رنگ میں اترے میدان میں اترے اور بیٹھے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو بہت پہلوان سمجھتے ہوں اور وہ ان سب کو چیلنج کرے کہ تم میں سے جس میں ہمت ہے مجھے ارانے کی اتر آؤ جو سن رہے ہو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتے ہو اور وہ کہے سارے کٹھے ہو گیا آجو اور غصہ آگا ہماری بیزتی کر رہے اور پھر وہ کہے کہ تم مجھے ہرا ہی نہیں سکتے تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم مجھے ہرا سکتے تو یہ اور غصہ دلانے والی بات سب کی بیزتی جو پہلوان ہمیں کہہ رہا کہ تم میں سے جو مرضی آجائے تم سارے کٹھے آجاؤ مجھے نہیں ہرا سکتے تو پھر ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس کیفیل سے نکال لیں اس چیلنج کا جواب دیں لیکن یہ بھی قرآن کی صداقت پر اور یہ اللہ کا کلام ہے تب ہی اتنے اعتماد سے خدا بند عالم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے اگر نہ کر سکو اور میں بتا رہا ہوں کہ ہرگز نہیں کر سکو گے جب ایسا ہے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے ایک دفعہ ہے آگ میں کسی کو جلائے جانا ٹھیک ہے اور ایک دفعہ ہے آگ کو اس سے جلائے جانا اب یہ بھی گویا کہ خدا بند عالم کے ساتھ شریک قرار دینے والے ان کو کہا جا رہے چونکہ حجارہ اس کا ایندھن ان ناس وال حجارہ لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے یا پتھروں سے مراد علماء نے لکھا مفسرین اور یہ وہ پتھر ہیں جن کو یہ پوجہ کرتے تھے یعنی عابد اور معبود دونوں اس آگ کا ایندھن ہوں گے کہ جو آگ جو ہے وہ یعنی اس آگ کو جلانے والے بھی ہوں گے اور اس آگ میں جلنے والے بھی یہ لوگ ہوں گے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ آگ جان بوجھ کر بات نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے سلوات پڑی محمد وآلہ تو آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے نسبتاً زیادہ پڑھا آیت نمبر سترہ سے لے کر آیت نمبر چوبیس تک خدا بند عالم نے محلت دی اور توفیق دی تو جو آئندہ سیٹرڈے ہے اس میں آیت نمبر پچیس سے لے کر انتیس تک